ہم دارف خان ہے اور میرا تعلق زلا مانصرہ سا ہے میں آرٹسٹ ہوں اور میں نائنٹین نائنٹی سکس سے آنورڈ جہاں پاکستان کے اندر اور آؤٹ آف تا کنٹری اپنی پینٹنگز کی اگزیبیشنز کر رہا ہوں اب تک میں پاکستان کے اندر بارہ سولو شو کیے اور متعدد جہاں گروپ اگزیبیشنز میں جو کہ نیشنل نیبل پر ہوئی ہیں اس میں ایسا لیا ہے بیرون ای مالک میں ایران ہے رشیہ میں میڈلیس میں اور سنٹرل ایشیا میں اور ساؤتی اسٹ ایشیا کی جو گروپ اگزیبیشنز ہیں اس میں خصوصی میں نے پارٹسپیشن کی ہے اس کے علاوہ میرے جو آرٹ کے اصاف سے جو میرے موضوع بندے ہیں میں پاکستان کی نیچر ٹورزوں کو پروموٹ کرتا ہوں انوائرمنٹ کنزرویشن کی اوپر کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ سٹیل لائش پینٹنگز کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آرٹ کیلیگرافی کی اوپر بھی کام کرتا ہوں اور اسی حوالے سے جو رمضان مبارک اس مقدس مہینے میں اس مہینے ماہ رمضان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا افتتاح فورت اف اپریل سے آنورڈ جاری رہے گا اس کے علاوہ میں نے رشیہ میں ماسکو میں دو کیلیگرافی ایگزیبیشن کا انعقاد کیا اور اس نے ایک کتاب شائع کی ہے دی ورل ماسٹرز اس میں میں تقیباً اس میں سکٹی فائف کنٹریز کے آرٹسٹ کو شامل کیا گیا اور پاکستان سے میں اس کتاب کی انمائنگی کر رہا ہوں اسی طرح جو ہے ٹوانٹی فائف کنٹریز کے فورم جو کہ ایران میں اس کا انعقاد کیا تھا ایگزیبیشن کا انٹرنیشنل کا تو اس میں میں نے پاکستان کی انمائنگی کی ہے شمالی علاقات کی جو سیننگ ٹوریزم ہے اس کو خصوصی طور پر ریسنٹلی جو ہے دو آگست دو آزار تیس میں جدہ کے اندر دو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز میں میں نے ایسا لیا جدہ ہیلٹن میں اور پاکستان کونسلیٹ میں جہاں پر میں نے پاکستان کی سیاحت کو پینٹرلی کانٹیکس میں میں نے پیش کیا جس کو کافی جو ہے پیزیرائی اثر ہوئی چونکہ یہ جو شہر مانسرہ ہے یہاں پر چونکہ اس طرح کی کوئی آرٹس ریلیٹڈ فورم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میزیم ہے تو یہاں پر سکول کے سٹوڈنٹس کے لیے کالیجز کے سٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے اور جنرل بابل کے لیے ایک اویرنس کا آغاز کیا ہے تاکہ یہاں پر اس طرح کی جو آرٹس ریلیٹڈ جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کا تسلسل جاری رہے دوسری طرح میں یہاں پر یہ ایگزیبیشن جو ہے کنڈک کی گئی ہے میرا جتنا بھی آرٹ کیلیگرافی کے حوالے سے کام ہے وہ بسکلی آرٹ کیلیگرافی کی ایک مخصوص ٹیکنیک ہے جس میں میں ریزر سے میں نے یہ آرٹ کنڈا کیا ہے اس کو پروڈیوز کیا ہے اور تقریباً میرے نو سال لگے تھرٹی ایڈ پیسز کو پروڈیوز کرنے میں چونکہ ہر آرٹس کی جو آرٹ کیلیگرافی کے حوالے سے اپنی ایک مخصوص اپروچ ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو ریسٹ آف آرٹسٹ ہیں ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ اپنا ایک یونیک کام پروڈیوز کروں جس میں میں نے جو تیڈیشنل کیلیگرافی کی سکرپٹ ہے سلس اس کو بطور بیسک سٹائل جو ہے اس کو اختیار کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اپنی آرٹ کیلیگرافی میں جو چینجز لے کر آئے ہوں انیویٹیو طریقے سے جس میں ایمبریشنسٹک میری جو اپروچ ہے بسکلی پینٹنگز میں تو وہ ایمبریشن جو ہے وہ میں اپنی کیلیگرافی آرٹ کے اندر بھی میں نے اس کا سہارا لیا ہے اس کو انگلوڈ کیا ہے باقی میکسیمم کام جو میرا ہے وہ ریزر سے کاروینگ پر بیسٹ ہے تو اس طرح یہ کیلیگرافی جو ہے وہ جنرل پابلک کے لیے انشاءاللہ فورت آف بیل سے آن ورڈ جاری رائے گی مانسرا شہر میں یہ فرس ٹائم یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس طرح کی جو سٹینڈرڈائیز لیول کا جو کام ہے یا جو ریناؤنڈ آرٹسٹ ہیں انہوں نے ابھی اس طرح کی ایگزیبیشن نہیں کی تو جنرل پابلک کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے یہ ساری افٹ کی ہے تاکہ یہاں پر بھی اس طرح کی ایویرنس سپریڈ ہو جس میں سٹوڈنٹس کو جنرل پابلک کو اور آرٹ لورز کو جو کلچر سے ریلیٹڈ جو شوق رکھنے والے ہیں فنون رتیفہ میں تو ان کے لیے مخصوص ایویرنس ہو تاکہ آن ورڈ اس طرح سے اس طرح جاری رہے پاکستان کا جو اوورال اگر آپ کلچر پیٹرنز دیکھیں تو اس میں جو پاکستان کا ریل کلچر پیٹرنز جو ہیں وہ اس طرح کے جو پروینسز ہیں ان کے جو دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں تو کیونکہ یہاں مانسا جیسے شہر میں اس طرح کے فورمز نہیں ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا انعقاد کیا جائے لیکن پھر بھی جو ایڈوانس شہر پاکستان کے جیسے کیپٹل اسلامباد ہے ریولپنڈی ہے لاور کراچی ہے پشاور ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں اس طرح کی اگزیبیشنز یا اس طرح کی چینز مل جاتے ہیں جہاں پر لوگوں گموکہ ملتا ہے کہ اس طرح کی آرٹس اور کلچر سے لیٹری ایکٹیوٹیو میں ایسا لیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انیشیٹیو ہے اور اس سے یہاں کی جنرل پبلک کو آرٹ لاورز کو سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس میں انفرمیشن ملے گی اور ان کے لیے انسپیریشن ہوگی بہت ساری اس طرح جتنی بھی میں نے آرٹ ڈسپلیئی کی ہے آرٹ کلیگرافی تو یہ ایک مخصوص جو ہے ایک سٹیپ ہے اور ان کو کافی ہلپ کرے گا جو کی اس سسنے میں آرٹ کی کوئی بھی سٹائل جو ہے جس کی اوپر کلیگرافی کا وہ اس کی اوپر وہ بیسٹ ہوتے ہوئے اپنا زوگ کی تسکین کر رہے ہیں تو ان کو گائیڈ لینڈ ملے گی ان کے لیے ویرنس ہوگی اور کافی اچھا عمید ہے کہ انشاءاللہ اچھا امپریشن ملے گا